اسلام علیکم دوستو میں ہوں گرانچوان اور آپ دیکھ رہے ہیں این ای پیارٹوز دوستو این ای پیارٹوز چینل میں میں آپ کو خوش آمدید کیتا ہوں اگر آپ نے اب ترک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور اگر یہ ویڈیو انٹر دیکھیں اگر اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹویٹا پلارڈز اور ویڈز دونوں کارڈیوں میں ایک یہ سیم انجن آتا ہے ہزار سیسی کا ون ای 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 سی کا نام سے اینجن ہے اور آج کیزم میں با ہم سی geg boo accelerated دوستو مقعوب نی کا مقصد یہ ہے کہ آپkg کرتے ہیں انجن چیک لائیٹ ہیں انجن چیک لائٹ ہ NFL جمع ہوتا ہے با کروم را Field چیک لائٹ ہائیٹ ذکر با کارباس جمع ہونڈ بھی ماخ político اور بھی وجہات ہو سکتے ہیں آپ کی وائرنگ میں مسئلہ ہو سکتا ہے اور بھی کئی وجہات ہو سکتے ہیں لیکن سمی ٹائم کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے تھروٹل بارڈی میں کاربن ہونے کے وائے سے وہ زیادہ عرصے صاف نہ ہو تو اس کی سروس نہیں ہوتی تو پھر چیک لائٹ آیا دی ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ مسنگ کر رہی ہوتی ہے تو کبھی مطلب چلتے جب گاڑی چل رہی ہوتی ہے تو بیچ میں کوئی مس کر رہی ہوتی ہے تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ کی تھروٹل بارڈی جو ہے اس میں کاربن وغیرہ جمع ہو چکا ہے جس کی وائے سے مطلب گنگی وغیرہ جمع ہو چکی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بنیادی طور پر اس جو ہے تھروٹل بارڈی کو سروس کرنے والے ہیں تو چلیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہرے ہم اس کے جو ہے فلٹر کور کو کھولیں گے یہاں پہ دو بولڈ لگے میں یہ دو بولڈ کھولیں فلٹر کور کے بولڈ کھولنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کنیکٹر ہے اسے ہمیں نکالنا ہے اور دوسری سائیڈ یہاں پر ایک کنیکٹر ہوتا ہے دوستو دونوں کنیکٹر نکال دیئے ہیں اور ابھی ہمیں اسے آرام سے اس طرح کے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پہ آپ کو سمپلی اس کو اس طرح کے فلیٹ سکرو ڈرگر کے ذریعے سے پشش کرنا ہے اور یہ اس کو نکال دینا ہے یہ سینسر اور یہ ہمارا فلٹر جو ہے باکس باہر آ چکا ہے فلٹر باکس کے بعد تو دوستو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھروٹل باڈی ہے اور اس کے اردگیجے بولڈ وغیرہ کھولیں گے جو پائپ جو ہمیں نکالنے کی ضرورت ہوگی وہ کھولیں گے نکالیں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم اسے سرویس کریں گے تو دوستو تھروٹل باڈی کو کھولنے کے لیے ہمیں یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک گریپ ہے یہ نکالنی ہے اس کے بعد یہ دوسری والی گریپ ہے یہ گریپ نکال لی ہے اور اس کے بعد یہ جو پائپ ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والے پائپ نکال لیے ہیں اس کے پائپ بغیرہ نکالنے کے بعد دوستو ہم اس کے جو یہ ایکسلیٹر کیبل ہے یہ نکال لیتے ہیں دوستو اس کے بعد یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نیچے دو جو ہے بارہ ایم ایم کے بولڈ لگے ہیں ان کو لیس کرنا دوستو یہ تینوں بولڈ کننے کے بعد ہم اس تھروٹل بارڈی کو اپنے کی طرح کنچتے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھروٹل بارڈی ہمارے ہاتھ آ چکی ہے یا آپ اندر دیکھ سکتے ہیں کتنا کارمن جمع ہو چکا ہے اس میں تو ظاہر ہے یہ تو مسنگ کرے گی گھاڑی اندر سے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تھروٹل دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دوستو آپ کو یاد رکھنا ہے یہ ربڑ لگی ہوئی اس میں یہ ربڑ آپ کو جو ہے سمال کے رکھنی ہے اور اس ربڑ پہ جو ہے کبھی بھی پیٹرول نہیں لگانا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی اس میں بھی ربڑ لگی ہوئی یہ جب آپ اس کی واش کریں تو اس کو نکال لیں پیٹرول سے کیا ہوگا کہ یہ جو ہے یہ ربڑ کھل جائے گی اس میں لوزمنٹ آ جائے گی تو یہ ربڑ حراب ہو جائے گی آپ کو ان دونوں ربڑ کو جو ہے نکالنا ہے اور پھر دوبارہ اسے واش کرنا یہ صرف یہاں پہ نہیں کرنا ہر جگہ جہاں بھی آپ کو جو ہے ربڑ کسی چیز میں آپ کو کوئی سی پیٹرول سے واش کرنا ہے تو آپ کو ربڑ نکالنی چاہیے تو اس کے اوپر دوستو ابھی ہم کوئی کپڑا رکھ دیتے ہیں تاکہ اس کو ڈھک دیں اس میں کوئی چیز نہ چلی جائے اور اپنے تھروٹل بارڈی کو جو ہے ابھی ہم واش کریں گے جی تو دوستو جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ اس کی ربڑ نکالنی ہے اور اس کے بعد جو ہے ہمیں اسے پیٹرول کے ذریعے بلکل واش کرنا ہے تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس پر دو سینسر لگے ہوئے یہ دو سینسر ہیں دوستو اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ یہ اندر سے بلکل صاف ہوتے ہیں اور آپ کو اس کے ساتھ جو ہے کوئی چھڑھانی بھی نہیں کرنے کیونکہ یہ جب ایک دفعہ خراب ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی جو ہے ہمیشہ کے لئے گاڑی میں چیک لائٹ آئے گی تو پھر آپ کو دوسرے سینسر لینے پڑیں گے تو بہتر یہ ہو کہ آپ اسے کھولے ہی نہ اور یہ اندر سے بلکل کلین ہوتے ہیں اس کا کوئی ایشو نہیں آتا تو آپ کو جو ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ میں آپ کو دیکھاؤں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا کاربن جمع ہو چکا ہے اس میں تو ہمیں اس کو جو ہے بلکل کلین کرنا ہے پیٹرول سے بلکل واش کرنا ہے بلکل صاف کرنا ہے تو دوستو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ تھروڈل باڈی بلکل کلین اور کلیر ہو چکی ہے اور ابھی ہم اسے انسٹال کر سکتے ہیں دوستو آپ کو جو ہے لگانے سے پہلے میک شور کرنا ہے یہ جو سکروو وغیرہ اس کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کرنا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی سکروو ہیں آپ کو ٹائٹ کرنا ہے اور آپ کو جو ہے دوستو اس کی ٹھوٹل میں یہ پلے چیک کرنی ہے کہ یہ اچھے طریقے سے ہو رہی ہے تو سمٹائم ایسا ہوتا ہے دوستو کہ آپ جیسے یہ مطلب جیسے ایک سیلیٹر گیس پیڈل پر پریس کرتے ہیں تو جیسے مطلب یہ جب دوبارہ چھوڑتے ہیں تو یہ یہ یہاں پر اٹک جاتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے تھوڑا سا ڈبلیو ڈی پہ جو ہے ایک سپری کرنا ہے آپ کو اور اس کے ارد گرد کناروں پہ اس طرح مار دینے تو ابھی جو ہے دوستو یہ ہم اسے لگا سکتے ہیں دوستو تھوٹل بارڈی کو لگانے سے پہلے ہم یہاں پہ جتنے بھی کنیکٹر ہیں اس کو پیٹرول کے ذریعے واش کرتے ہیں آپ کو ایک سیمپل آپ کو اس طرح کا ایک ٹوٹ برش لینا ہے اور اس پہ اس کو اس طرح ساف کرنا ہے تمام جتنے بھی کنیکٹر ہیں سب کو ساف کرنے تاکہ اس میں سے جتنے بھی کار بنے وہ ہٹ جائے تو دوستو کنیکٹر وغیرہ ساف کرنے کے بعد اس کو ہم اندر سے بھی ساف کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس کی یہ والی سیل ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جو ربر کی سیل ہے یہ لگا دیتے ہیں یہ لگانے کے بعد یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھروٹل بارڈی ہے ہمیں ویسے ہی انسٹال کرنی ہے جیسے ہم نے اسے نکالا تھا ہمیںو سکتے ہیں دوستو اسے اچھے طریقے سے ٹائٹ کرنے کے بعد ہمیں وہی پائپ لگانے جہاں پہ ہم نے جس سے جہاں سے نکال لیتے ہیں تو اس کے بعد اس کے پائپ لگا دیتے ہیں پائپ لگانے کے بعد دوستو اس کے ہمیں کنیکٹر لگانے تو دوستو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ کنیکٹر وغیرہ ہم نے لگا دیئے ہیں یہاں پر ہم نے ایکسیلیٹر کیبل نہیں لگائی اور ایک یہ کنیکٹر ہے جو کہ فیلٹر باکس پر لگتا ہے یہ نہیں لگایا تو اس کی وجہ یہ ہے دوستو ابھی ہم اسے آئیڈل سپیڈ پر رکھیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں سے اس کی جو سپیڈ ہے ریس جو ہوتی ہے وہ برابر کرتے ہیں ہم اس کو آئیڈل سپیڈ پر رکھیں گے تو آئیڈل سپیڈ پر رکھنے کے لیے ہمیں یہاں پر یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ ہیلن کی ہے اور ایک یہ آٹھ ایم ایم کا جو ہے ایل ٹامی ہے تو اس کے ذریعہ ہم اسے ایجیسٹ کریں گے تو اس سے پہلے میں سٹارٹ کروں گا اور اس کے بعد اس پر یہ تھوڑا یہاں دیکھ سکتے ہیں کاربیٹر کلینر اس کا بھی تھوڑا ایک دو سپریے کریں گے تاکہ یہ بلکل سموٹ ہو جائے تو اس کے بعد اس پر فیلٹر لگائیں گے تو چلیے دوستو اب انجن کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں دوستو اب یہاں دیکھ رکھتے ہیں کہ انجن سٹارٹ ہے دوستو یہ مسنگ اس لئے کر رہا ہے کیونکہ ہم نے یہ کنیکٹر نہیں لگا تو ابھی اس کی ایجیسمنٹ کرتے ہیں تھوڑی پریس تھوڑی سی کم ہے اس کو تھوڑی زیادہ کریں گے دوستو اب اس کی ایک سے ریز جو ایک سے بلکل ایڈجسٹ ہو چکی ہے جیسے ٹیپٹ موٹر سائگ لیے ٹیپٹ کور کو ہمیں ایڈجسٹ کرتے ہیں بلکل ویسے یہ کرنا ہے جہاں پر آپ کو لگے کہ یہ بلکل آئیڈل سٹیڈ پر تو آپ کو آئیڈل سٹیڈ پر چھول دیا ہے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میسنگ کر رہی ہے تھوڑا آگے جا گے یہ کنیکٹر نہیں لگا ہوا جس کی وجہ یہ میسنگ کر رہی تھا چلیے دستہ بیش کنیکٹر لگاتے ہیں موسیقی 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 دوستو اب ہم اس کا ایکسیلیٹر کیبل لگا دیتے ہیں دوستو ایکسیلیٹر کیبل لگا دیا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کا ہم فیلٹر لگاتے ہیں فیلٹر لگانے سے پہلے یہاں پر آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ والی سیلڈ ہے آپ کو اس طرح بٹا دینی ہے اور فیلٹر والے ایڈیا کو بھی بلکل ساف کرنے ہیں دوستو فیلٹر بکس کو ٹائٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھتے ہیں یہ اس کا کنیکٹر جو ہم نے نکالا تھا اسے ہم دوبارہ لگا دیتے ہیں یہاں پر دیکھتے ہیں دوستو فیلٹر بکس سب کچھ لگ چکا ہے اور ابھی ہم اس گاڑی کو سٹارٹ کریں گے اور دیکھیں گے انشاءاللہ اگر آپ کی گاڑی میں اس طرح کا کوئی پروبلم ہو تو سول ہو جائے گا ہم کو کب ہم ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلگل ابھی میسنگ نہیں کر رہی اور ہمارا جو بلگل ان نے جو کام کیا وہ بلگل پرپیکٹ کیا ہے اگر آپ کے کیس میں اس طرح کی کوئی انجن چیک لائٹ آتی ہے یا گاڑی میسنگ کر رہی تو آپ اس ویڈیو کو فولو کریں اور اپنے گاڑی کا خود کام کریں دوستو آپ کسی بھی گاڑی میں اس طرح کی کام کر سکتے ہیں جیسے کہ جو کی کلٹس ہو گئی آلٹ ہو گئی وغیرہ وغیرہ کیکنگ یہ اس مطلب کوئیٹا پلاٹس کی نیچے کے جتنے بھی گاڑیاں ہیں آپ سب کا کام کر سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھے لیے تو آپ اس ویڈیو کو لائٹ کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں دوستو مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ویڈیو کو لائٹ کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں جمیتا ہے نیکس ویڈیو میں تنک سوڑا چینل کو سبسکرائب کریں